موسیقی الحمدل اہلہ والصلاة علی اہلہ اما بعد مسائل روزہ روزے کے لئے نیت کرنا ہر عبادت کے صحیح ہونے کے لئے نیت کا ہونا شرط ہے بخاری شریف کی روایت ہے اِنَّمَ الْاَعْمَالُ بِالنِّيَاتِ یعنی اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے لہٰذا نیت کے بغیر روزہ صحیح نہیں ہے رمضان کے ہر روزے کے لئے نیت کرنا رمضان کے ہر روزے کے لئے الگ الگ نیت کرنا ضروری ہے فتاوہ عالمگیری دل کے ارادے کا نام نیت ہے نیت دل کے ارادے کا نام ہے یعنی دل سے ارادہ ہو کہ آج میرا روزہ ہے زبان سے نیت کے الفاظ کہنا ضروری نہیں ہے اور اگر زبان سے کہہ دے کہ آج میرا روزہ ہے تو بہتر ہے فتاوہ عالمگیری سہری کھانا بھی نیت ہے سہری میں اٹھنا اور سہری کھانا بھی نیت میں شمار ہے اس لئے کہ سہری روزہ رکھنے کی گرس سے ہی کھائی جاتی ہے الجوہرت النیرہ رمضان کے روزے کی نیت کب تک کر سکتے ہیں رمضان کے روزے کی اگر راست نیت کرے تب بھی فرض ادا ہو جاتا ہے اور اگر رات کو روزہ رکھنے کا ارادہ نہ تھا صبح ہو گئی تب بھی یہی خیال رہا کہ میں آج روزہ نہ رکھوں گا پھر زہوہ کبرہ تقریباً بارہ بجے سے پہلے خیال آیا کہ فرض چھوڑ دینا بری بات ہے اس لئے اب روزے کی نیت کر لی تو اس کا روزہ ادا ہو جائے گا بشرتے کہ صبح صادق کے بعد کچھ کھایا پیا نہ ہو بہشتی زیور مسائل تراویح تراویح کی شرعی حیثیت رمضان المبارک میں عشاء کی نماز کے بعد تراویح کی بیس رکعات دس سلاموں سے پڑھنا مرد و عورت سب کے لیے سنتِ معقدہ ہے فتاوہ شامی جلد و صفحہ چار سو ترانوے مگر عورتوں کے لیے جماعت سے پڑھنا سنتِ معقدہ نہیں ہے تراویح کی نیت تراویح کے لیے شروع میں بیس رکعت کی نیت کافی ہے ہر دو رکعت پر نیت کرنا شرط نہیں مگر ہر دو رکعت پر نیت کرنا بہتر ہے فتاوہ رحیمیاں تراویح کے لیے امام کا بالغ ہونا تراویح کے لیے امام کا بالغ ہونا ضروری ہے بالغ ہونے کی علامت احتلام یعنی منی نکل آنے سے بچہ بالغ ہو جاتا ہے اگر بالغ ہونے کی کوئی علامت نہ پائی جائے اور اس کی عمر قمری یعنی چاند کی تاریخ کے اعتبار سے پندرہ سال مکمل ہو جاوے اور سولہ ہوا سال شروع ہو جاوے تو وہ بالغ شمار ہوگا اس کا تراویح پڑھانا درست ہے اور اگر بالغ ہونے کی علامت نہ پائی گئی ہو اور اس کی عمر پندرہ سال کی نہ ہوئی ہو تو ایسے نابالگ لڑکے کا تراویح پڑھانا درست نہیں فتاوہ عالمگیری فتاوہ رحیمیہ نابالگ بچے کا تراویح میں لکمہ دینا لکمہ دینے کے لیے پندرہ سال سے کم عمر کا لڑکا پہلی صف میں کھڑا رہ سکتا ہے اور اس کا لکمہ دینا درست ہے فتاوہ عالمگیری فتاوہ رحیمیہ تراویح میں سجدہ تلاوت بھول گیا اگر امام نے تراویح میں آیت سجدہ تلاوت پڑھ کر سجدہ تلاوت نہیں کیا اور سلام فیرنے کے بعد یاد آیا تو اب قضا نہیں ہو سکتی نماز میں سجدہ تلاوت چھوٹنے پر توبہ و استغفار لازم ہے شامی اللہم سلمنا لرمضاین وسلمه لنا وتسلمه منا متقبلا اللہم اجعله شہر حز لیسلام والمسلمين اللہم اجعله شہرا للنصر والتمجین لیسلام والمسلمين موسیقی موسیقی